بھاگلپور میں ویب سائز سے ہوئی سونا لوٹ کے معاملے میں سونار سنگٹھن نے دکانوں کو بند کیا اور سونار ویب سائز سنگھ نے جلوس کے ساتھ شہر میں بڑھتے اپراد اور گرفتاری کو لے کر ایس ایس پی ڈی ایم کو گیا پن سوپا آپ کو بتا دیں کہ بھاگلپور سجا گنج کے خلیفہ واغ اور بھرائیہ ایٹی چوک کے بیچ باجار میں پریہ پائل کے پاس بشال سوانڈکا جوہلرز کے کرمشاری سے ایک دن پہلے ہتھیار کے بل پر بائک سوار بدماش ایک کلو آٹھ سو پچاس گرام سونا لوٹ کر فرار ہو گئے تھے لوٹ کی پوری واردات بہلگی سی سی ٹی بی میں قید ہو گئی تھی بھاگلپور میں ہوئی اس لوٹ کے بعد خانون ویبستہ پر سوال اٹھنے لگے تھے بھاگلپور جیلا سوارنکار سنگ کے سوارنکا جوہلرز کے ایک بی اپسائی کے ساتھ میں صبح جوہلرز کے مال لے کے آرہا تھا ان کا آدمی ان کے ساتھ میں دو بائک بدماشوں نے چار آدمیوں نے لوٹ مستو کسوٹ کی اور نبی لاکھ روپیے کا مال ایک کلو آٹھ سو پچاس گرام جیور جو بھوچر کے ساتھ ایک نمبر میں تھا وہ لوٹ لیا اور اسی کے لیے ہم لوگ آج جو ہے بھاگلپور جیلا سوارنکار سنگ کی اور سے بندی کا آبھان کرتے ہوئے پرساسن سے مانگ کر رہے ہیں دی ایم دی ایم ایس پی ایس پی کے یہاں گیاپن دینے جا رہے ہیں اور مکھ منتری کو گیاپن دیں گے بیہار کے ڈی جی کو گیاپن دیں گے اور ہم لوگوں کی یہ مانگ ہے پرساسن سے ابیلم جو ہے اپرادی کو گرہ پتار کیا جائے اور ان کا مال برامت کر اس سوارنے پر افسائی سوارنی کا جویلرز بیجے آنند بیسال آنند جو پروپرائیٹر ہیں ان کو باپس کیا جائے اور آج اسی کے لیے ہم لوگ جو ہے بھاگلپور جو سوارنکار سنگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے جلا دھیس مہودے ایس پی آر اکسی مہودے ایس پی مہودے کے یہاں جا رہے ہیں رہتاش جلے کے ناصری گنش کے اٹیمہ پل کے پاس نہر ٹوٹنے سے سیکڑوں اکڑ فصل برباد ہو گئی کسانوں کے خید جل مکن ہو گئے کسانوں نے بتایا کہ نہر کے ٹوٹنے سے اٹیمہ پل سے کالی مندر تک سیکڑوں بھیگہ کی فصل پوری طرح سے پانی سے بھر گئی پوری فصل برباد ہو گئی کسانوں نے اس کے لیے نہر پی بھاگ کو جمعیدار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ بھاگ اور ان کے ادھکاریوں کی لاپروہی سے نہر کا باندھ ٹوٹا اس کی مرمت کے لیے کئی بار گوہر لگائی گئی لیکن ادھکاریوں نے اس اور کوئی دھیان نہیں دیا جس وجہ سے کسانوں کی سیکڑوں بھیگہ فصل برباد ہو گئی ہے وہیں پیڑت کسانوں نے سرکار سے موابجے کی مانگ کی ہے سپول جلے کے ترویڈی تھانا علاقے سے بڑی خبر سامنے آئی جہاں فوڈ پوائیجنگ کے چلتے 35 لوگ بیمار پڑ گئے جانکاری ملی کی پانچائت فارڈ نمبر 13 میں بیتر شکروبار کو بھوچ خانے کے بعد 35 لوگ بیمار ہو گئے ان میں سے 12 سال کے لڑکے کی موت ہو گئی بیماری میں چھوٹے بچے مہیلہ اور پرش شامل ہیں فلال سبھی کو ترویڑی گنش انو منڈولی اسپتال میں علاج کیلئے بھرتی کرائے گیا ہے علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ فوڈ پوائیجنگ کی وجہ سے یہ لوگ بیمار ہوئے ہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی ایش ٹی ایم نے اسپتال پہنچ کر ماملے کی پوری جانکاری لی فلال پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے حالانکہ ابھی تک اس بات کی پشتی نہیں ہو پائی ہے کہ خانے میں ایسی کون سی ساماغری تھی جس کے چلتے اتنے لوگوں کو فوڈ پوائیجنگ ہو گئی سہرسہ سدھر اسپتال میں راج سواست سمیتی کی پہل پر ڈیجوٹل ایکس رے کی صوبیتہ شروع کی گئی ہے چولادکاری کاشل کمار اور سیویل سرشن عبدیشو سنگھ نے فیتہ کھاٹ کر ڈیجوٹل ایکس رے ماشین کی یونٹ کا ادھگھٹن کیا اس موقع پر چولادکاری کاشل کمار نے کہا کہ ڈیجوٹل ایکس رے ٹرپل موڈ پر کام کرے گا جو بھی مریض یہاں پر آئے گا انہیں ڈیجوٹل ایکس رے کی صوبہ ملے گی ایکس رے کے چھے گھنٹے بعد ریپورٹ سمبندیڈ ڈاکٹر کے پاس جائے گی جلادکاری کاشل کمار نے بتایا کہ یہ بہت پہلے اور بہت اچھی شوات ہے کافی دنوں سے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی مدھونی جلے کے جائے نگر پرخند کے اس راہی ان روا کے میدان میں نائٹ کرکٹ ٹونیمنٹ کا ایوجن کیا گیا یہ کرکٹ میچ بینی پٹی بنام ام غاؤں کے بیچ کھیلا گیا جس کی شوات راشتے گیت سے ہوئی خیل کا ادھگھٹن اس تھانیے ویدھائک ارون شنکر پرسات نے خلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر بڑے گرم جوشی کے ساتھ کیا وہیں ویدھائک ارون شنکر پرسات نے کہا کہ یہ سیما ورتی فیتر کے یوباؤں کے لیے بڑے حرش اور سو بھاگی کی بات ہے یہاں بھی بڑے شہروں کی طرح نائٹ کرکٹ میچ کا یوباؤں نے آغاز کیا ہے اس مدیو کو ہم صدن تک لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تطور ہے وہیں اس موقع پر جدیو نیتا رام بابو کامت نے بھی شیطر کے یوباؤں کے ساتھ خوشی جاہر کی یہ حرش کا ویشہ ہے کہ خجولی جیسے ویدھان سبھا میں اور دردہ درچلی پنچائت جیسے صدور پنچائت میں جو بھارت نیپال کے سیما پر اوستیت ہے جو نائٹ میچ ہوتا ہے کرکٹ ٹو نامیٹ کا کافی بھستہ کی جو جو چکتی ہے آج ایسے صدور جگہ کرکٹ پہنچ چکا ہے یہ کھیل اور کھلاریوں کے لیے یہاں کے درسکوں کے لیے یہاں کے عام لوگوں کے لیے گوڑاو کا ویشہ ہے ہم لوگ جو ہے نا جو راہی میں ہے جو سرکار سرکار کا ہمیسا یہ ہے ہم لوگوں کو کھل میں آگے بڑھائے گا جس طرح سے برامین شتروں میں بھی یوہا برد کھل کے لیے بہت سارے مقصائد ہیں یہ آواز سرکار تک جا رہی ہے سرکار چاہے گی جو لوگوں کو کھل کے لیے آگے بڑھائے گا اور یہ جو گاؤں میں یہ آیوجن ہوا ہے نا اس آیوجن سے سرکار تک یہ آواز جاتی ہے سرکار چاہتی ہے جو گاؤں میں بھی یوہا لڑکا سب کو کھیل میں شوکی کہیں نہ کہیں ادھکاریوں کی ادھا سوینتا کا شکار بن رہی ہے یہاں کی سرکشہ میں لگے غارڈ نے پرشاسن سے مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سموچت شوکی کی ویوستہ کی جائے ساتھی کہا گیا ہے کہ جب ہم لوگ سرکشت نہیں رہیں گے تو آنے والے پر اٹکوں کی رکشہ کیسے کر سکیں گے ہم لوگ پلیس چوکی دھس نس ہے کب گر جاگا کیا ہوگا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس پر ہم کیا بار بھی ریپورٹ بھی کیے ہیں اس کا کوئی سنبائی نہیں ہے اپنا سب اپنا اپنا کام کر رہا ہے لیکن پلیس چوکی پر کوئی سنبائی نہیں ہے ہم لوگ بھارات ڈر کے رہتے ہیں صبح میں ہلکا بھلکا سوتے ہیں بھار میں جو سوتے ہیں چوکی میں ڈر کے سوتے ہیں کیوں سوتے ہیں ہم لوگ ڈر کے مارے باہر سوتے ہیں گھر میں سوتے ہیں اس لیے کہ گھر کب گر جائے گا اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا ہوا ہے جو گھر گرنے والا ہے کب گر جائے گا اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے چلتا ہے بانس کے سہارا کھرا ہوا ہے جوال پھٹا ہوا پڑا کیا نام ہے کسی اس کی ڈوٹی کرتے ہیں سنگرالے کے ڈوٹی کرتے ہیں ڈوٹی کرتے ہیں کیا نام ہے میرا نام راج کی سورسہ ہے سنگرالے میں ہم لوگ ڈوٹی کرتے ہیں رات پر ہم لوگ ڈر کے یہاں رہتے ہیں گھر کب گر جائے گا نہیں اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہم لوگوں کو بہت دکھی ہے یہاں رہا ہے ہمیں سہمی کے لیے بہت دکھت ہو رہا ہے بہت دکھت ہے سکایت کیا ہے اپنے بڑی پدہ سکایت کیا ہے آپ لوگ سکایت بھی آگے کر چکے ہیں کئے بار کیا کہا جا رہا ہے وہاں سے وہاں سے بھی کوئی ریپورٹ ہم لوگوں کو نہیں آیا کیا نام ہے منوہری آگر سہرسہ جلے میں ساتھ پی ککشہ کی نابالک شاترہ کے ساتھ شکشک نے لگاتار ایک سال تک دشکرم کیا آروپی شکشک کی ہیوانیت کا شکار ہوئی شاترہ چار مہینے سے گربووتی ہے جس کے بعد آروپی نے شاترہ کو گربوپات کی دبا دے کر اس کا گربوپات کرا دیا معاملے کی سوچنا پر مہیلہ پولیس نے اسپطال پہنچ کر پیلی طور پریجنوں کا بیان درج کیا ہے دراصل پورا معاملہ جلے کے سوار پاجار تھانا چھوٹر کا ہے جہاں ساتھ پی ککشہ کی شاترہ کے ساتھ گاؤں کے ہی ایک نجی شکشک بیتے ایک سال سے یون شوشل کر رہا تھا اس دوران شاترہ گربوپتی ہو گئی جس کی سوچنا پریجن سہیت ساماج کو لگ گئی ایسے میں آروپی کے پتہ سہیت ان پر ساماجک دباب ڈالا گیا جس کے بعد ساماجک پنچائت میں آروپی شکشک نے شاترہ سے شادی کرنے کی بات کہی لیکن شاترہ نے پریجنوں نے شاترہ کی اسمت کی قیمت ڈیڑھ لاکھ لگائی اور اسطحقی گم بھیر ہونے پر صدر اسپطال میں بھرتی کر آیا جہاں پولیس نے بچی اور اس کی ماں کا بیان درش کیا ہے اور ماملے میں آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے خبروں کے نشپکش ویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی اور پریس دہ بیل آئیکن نیور میس اینی اپڈیٹ